تو دوستو آج ہم آگئے ہیں دلی کی شان چاندنی چوک اور جو کی لالکرے کے سامنے یہ دیوالی میلہ ہر سال لگتا ہے نومبر دسمبر میں آئیے انجوئے کرتے ہیں تو دوستو اب ہم آگئے ہیں اس کا جھولہ انجوئے کرنے اور اب اسے میں ہم اوپر تک آگئے ہیں اور یہ دیکھئے اوپر سے کتنا خوبصورت نظارہ نظر آرہا ہے شاندار لالکرہ نظر آرہا ہے یہ دیکھئے یہ سب سے ٹاپ میں ہیں ہم جھولے کے اور بہت خوبصورت لالکرہ لگ رہا ہے بہت لائٹنگ وائٹنگ ہو رکھئے اس میں بائیس پہلے میں سب سے اونچے والے جھولے میں آگئے ہیں بہت مزا آنے والا ہے بہت ڈر لگنے والا ہے دوستو دیکھئے بچے کتنا مزہ کر رہے ہیں انجوئے کر رہے ہیں اور میلے میں بہت اچھا لگ رہا ہے اور میں کبھی بھی جاتا ہوں تو اپنی فیملی کے ساتھ جاتا ہوں میں میری وائف اور پہرے دونوں تینوں بچے اور ہم لوگ بہت انجوئے کرتے ہیں بہت مزے لیتے ہیں اور دوستو یہ دیکھئے اوپر سے میلے کو دیکھنے میں بہت اچھا لگ رہا ہے بہت کلر فل لگ رہا ہے جو کہ بچے بچوں کو کلر فلے اٹریکٹ کرتے ہیں اپنی طرف اور جیسی جھولا نیچے آتا ہے تو پیٹ میں گدگدی ہوتی ہے بہت مطلب ہم لوگوں کو بہت گدگدی ہو رہی تھی اور بہت مزہ آ رہا تھا بہت انجوئے کر رہے تھے دوستو یہ دیکھئے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جاما مزید ہے بہت دور سے لیا تھا اس لیے بہت چھوٹی دیکھ رہی تھی اور یہ سامنے لال کلہ ہے جس میں ساری لائٹنگ ہو رکھی ہے مطلب دلی کا بہت اچھا نظارہ ہے رات میں بھی بہت اچھی لگتی ہے دلی کیونکہ دلی تو ویسے بھی ہندوستان کی شان ہے اور چاننی چوک جو ہے وہ دلی کی شان ہے اور یہاں پر کافی لوگ ٹوریسٹ آتے ہیں اور رات میں بھی میلے میں بہت سے لوگ آئے ہوئے ہیں بہت اچھی خاصی بھیڑتی میلے میں اور یہ ساری رائٹ جو جھولے ہیں یہ ہم انجوئے کر چکے ہیں لیکن میں نے اوروں کی ویڈیو نہیں بنائی ہے کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا تھا اور اب ہم لوگ بس نکلی رہے تھے تو بچوں کو کورٹن کینڈی کھلائی ہے گولگپے کھائے ہیں گولگپے جو کی بہت ٹیسٹی تھے اور پانی بھی بہت اچھا تھا گولگپے بہت اچھے تھے سوجی والے گولپے تھے جو ہم لوگوں نے کھائے ہیں یہ ہم نے پاو بھاجی لیا ہے چھولے بوٹورے اور ڈوسا یہ ہم نے تھوڑا سا ہلکا پھول کا کھا لیا تھا کیونکہ بچوں کو بھوک لگ رہی تھی انجوئی کرتے کرتے کافی تھک گئے تھے اور دوستو کھانا پینا تو ہو گیا ہے اب ہم لے رہے ہیں برف کا گولا جو کی ہم لوگوں کو ہم سب کو بہت پسند ہے ارشو کو بہت پسند ہے توبا کو بہت پسند ہے میرے کو بہت پسند ہے اور توبا کی ممی کو بہت پسند ہے اور دوستو سردیوں میں تو ویسے بھی تھنڈا تھنڈا کھانے میں بہت مزہ آتا ہے بہت انجوئی ہوتا ہے اور دوستو یہاں پر دیکھیں ماہم اکیلے ہی مکی ماؤس جمپنگ گیم میں اکیلے ہی انجوئی کر رہی ہے کیونکہ ارشو اور توبا جو ہیں وہ رنگ گیم کھیل رہے تھے جس میں انعام جیتا جاتا ہے اور یہاں پر ماہم بہت خوش ہے خوب مستی کر رہی ہے تو گائیز اب ہم گھر جا رہے ہیں اور بہت انجوئی کر رہا ہم نے بہت مزایا اور پچھوں کو بھی مزایا ہے بہی توبا ہم وہاں پسی میلے چیلے گئے وہاں پہ کھایا اور بہت ساری چیلے گئے ہم نے اور دوستو رات کے بچ گئے ہیں ساڑھے دس اور اب ہم نکل رہے ہیں اپنے گھر کے لئے اور یہ ویلوگ کو میں یہیں اینڈ کرتا ہوں ویلوگ اچھا لگے تو لائک کریں شیئر کریں سبکرائب کریں اللہ حافظ